گوڈ مورننگ ٹو ایوری ون ویلکم این اوڈ دو کلاس آج ہم سوتیات کے بارے میں سیکھیں گے کہ سوتیات کسے کہتے ہیں انگلیش میں اسے فونکس کہتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سوتیات کیا ہیں اور اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے تو آئیں صفحہ نمبر چھے پہ دیکھیں گے سوتیات آخری حرف بدل کر نئے الفاظ بنائیے جا جال جال تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر والا لفظ لام ہے تو میں لام کو چینج کرتی جاؤں گی ہر حرف کے ساتھ الفاظ تبدیل ہوتے جائیں گے جا 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 می جام جا جا ن جان اسی طرح کعکا ٹ کاٹ اسی طرح سوال نمبر دو پر آئیں گے درمیان کا حرف بدل کر نئے الفاظ بنائیں اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس درمیان میں علیف آ رہا ہے تو انہوں نے علیف کی جگہ ہمیں واؤ تبدیل کرنے کے لئے کہا ہے تو جہاں پر علیف دیکھیں گے وہاں پر ہم واؤ لگائیں گے چھ اچار چار چھ او چور چور م امار مار م او مو ر مور تو اسی طرح ہم نے آج دیکھا سوتیات کے بارے میں تو سوتیات کا مطلب ہے حروف تحجی کو ساؤنڈز یعنی آوازوں کے ساتھ پڑھنا تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حروف تحجی کو ساؤنڈز کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں تو نئے الفاظ کس طرح بنتے ہیں تو آج ہمارا عنوان ہے سوتیات سوتیات کا مطلب ہے حروف تحجی کو ساؤنڈز کے ساتھ یعنی آوازوں کے ساتھ پڑھنا تو آج ہم سیکھیں گے علیف کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں علیف کو تبدیل کر کے او کے ساتھ یعنی ا کو تبدیل کر کے او کے ساتھ ملایا جا رہا ہے ن آنا چ ناچ تو ن لگاؤں گی ن کے ساتھ او چ ہم نے علیف کو تبدیل کرنا ہے ا کو تبدیل کرنا ہے اور او کے ساتھ ملانا ہے تو آج کا ہمارا ٹوپک تھا سوتیات یعنی حروفت حجی کو ساؤنڈز کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں اور کیسے نئے الفاظ کو ہم پرناؤنس کرتے ہیں کیسے ان کی ریڈنگ کرتے ہیں تو آج ہم سیکھیں گے علیف کو ہم نے تبدیل کیا تو واو کے ساتھ ملایا یعنی کہ ا کو تبدیل کر کے ا کے ساتھ ملایا اب ا کو تبدیل کر کے ا کے ساتھ ملائیں گے م او مول مول تو جہاں پر یہ واو آئے گا او آئے گا یہاں پر ہم نے ا لگانا ہے م او مول مول م امال مال تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ والا لفظ ہے ک او کوٹ تو میں کیا کروں گی ک اکا جہاں پر او آیا تھا اس کی جگہ میں نے علیف لگا دیا گ او گول گ آگا ل گال ر آرا ز راز اب میں نے واو کی جگہ علیف لگا دیا او کی جگہ ا لگا دیا اسی طرح ہمارے پاس ل او لوگ لوگ ل آلا گ لاغ ب آبا ل بال ڈھ او ڈھو تو ڈھ لگاؤں گی ڈھ ہا ڈھا ل ڈھال خ آکھا ٹ خ آٹ تو یہ ہمارے پاس ہم نے او کو ا کے ساتھ ملایا اور ا کو ا کے ساتھ ملا کر نئے الفاظ بنائی ہیں اب میں آپ کے سامنے مشکہ ان الفاظ کے آخری حرف کو بدل کر لکھئے تو یہ ہمارے پاس آخری حرف ہے جب آپ نے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ڈیٹل مینشن کرنی ہے گھر کا کام ٹھیک ہے تو آج ہمارے پاس ڈیٹ ہے ٹونٹی فور مائے ٹو تھاؤزن ٹونٹی اوکے جی اب ہم لاسٹ والا حرف چینج کریں گے تبدیل کریں گے اور نئے الفاظ بنتے جائیں گے چ آچا ر تو میں چ آچا اور آگے میں نے ل ملا لیا تو چال اب ن آناچ ناچ تو میں اس کو چینج کروں گی ن آنا پ ناپ س آسات سات س آسا ل صرف ہم نے لاسٹ والا یعنی کہ آخر والا حرف تبدیل کرنا ہے م آمان ل مال ر اور رو ل رول م او مو ر اب میں اس کو م او مو ویسے ہی لکھوں گی اور آگے میں لاسٹ والا تبدیل کر کے م لگا دوں گی تو یہ بن گیا م او مو م موم خ او خو ل کھول تو اس کو تبدیل کریں گے خ او خو ویسے کا ویسے ہی رہے گا صرف ہم نے لاسٹ والا یعنی کہ آخر والا حروف تبدیل کرنا ہے ٹ کھوڑ تو آج ہم نے سیکھا سوتیات کے بارے میں کہ سوتیات کا مطلب ہے حروفت حجی کو ساؤنڈز یعنی کہ آوازوں کے ساتھ پڑنا تو آج آپ نے یہ کام صفہ نمبر چھے ہم نے بلکل کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ نے اپنی کوپی کے اوپر بھی کام کمپلیٹ کرنا ہے بک کے اوپر بھی کام کمپلیٹ کرنا ہے okay thank you so much and god bless you